اسلام علیکم میرے گھر میں سب سے زیادہ پسند کی جانے والے آلو مٹر قیمہ کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو مٹر قیمہ تو سب کے گھر میں بنتا ہے میرے گھر میں جس طریقے سے بنتا ہے اس طریقے سے آپ ضرور ایک بار ٹرائے کریں انشاءاللہ سب کوئی ریسپی بہت پسند آئے گی سرجی کے موسم میں تازے مٹر اور آلو آ رہے ہیں تو آپ ایک بار ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسپی بنانا چرو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گیس پہ میں نے کڑھائی رکھ دیا اس میں آدھا کپ میں نے سرسو کا تیل ڈال دیا ہے اس کیمے کو میں نے سرسو کے آل میں بنایا ہے اگر آپ کو سرسو آل نہیں پسند ہے تو آپ کوئی بھی آل استعمال کر سکتے ہیں آل جب اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو میں نے چھوٹے والے آلو لیا ہے جسے بی بی پٹوٹو کہتے ہیں اسے اوبال کے میں نے چھل لیا ہے آل کو ہمیں اچھی طریقے سے گرم ہو جانے دینا چاہیے سرسو کے تیل کا کچھاپن ہمیں دور کرنا ہے نیتو کیمے کا فلیور اچھا نہیں لگے جب آل گرم ہو گیا ہے تو ابلے ہوئے آلو ڈال دیا ہے یہ بیس سے باویس آلو ہو گئے چھوٹے سائز کے جسے میں نے اوبال کے چھل لیا تھا بہت زیادہ ہمیں آلو کو نہیں کلانا ہے اب آلو کو میں نے گولڈن کلر آنے تک تیز آنچ پر فرائی کر لیا بہت زیادہ ڈاک گولڈن ہمیں نہیں کرنا ہے اب آلو کو ہم نے چھان لینا ہے اس کیمے میں اس آلو کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اس اردی کے موسم میں تازے مٹر اور تازے ہی چھوٹے سائز کے آلو مارکٹ میں آئے ہیں تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اب سیم آل میں میں نے دو تیز پتہ ایک بڑی لائچی ایک چھوٹا تکڑا دارچینی کا ہاف ٹیسپون زیرہ دو لونگ اور دو ہری لائچی ہوئی پیاز ڈال دینا ہے میں نے دو بڑی سائز کی پیاز کو بارک بارک چوپ کر کے ڈال دیا ہے پیاز کو میں نے جب تک پکایا ہے جب تک یہ ہلکی سی نرم نہیں ہوگیا اس پر ہلکا سا گلابی کلر نہیں آگیا ہے پیاز کو میں لال نہیں کرنا ہے اب یہاں میں نے دھائی سو گرام بارک کیمہ لیا اسے میں نے دھو کے چھنی میں رکھ دیا تھا پانی اچھی طریقے سے اس کا نتھر گیا ہے تو اسے ڈال دیا ہے آپ مٹن کا بیف کا چکن کا کوئی بھی کیمہ استعمال کر سکتے ہیں بارک کیمہ کا استعمال میں نے کیا ہے مشین سے نکلا ہوا اب کیمہ کو میں نے تیز آنچ پر تب تک پکایا ہے جب تک کیمہ کا کلر بدل نہیں گیا اب کیمہ کا کلر جیسی بدل گیا ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے ادھرک لسن کا پیز ڈال دیا ہے اور اسے مکس کر لے گئے گیس کی آنچ کو تیز ہی رکھنا ہے اب اس میں آدھا چمچ ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ڈال کے کیمہ کو ہمیں اتنا بھوننا ہے کہ کیمہ کا پانی خوشک ہو جائے آئل نظر آنے لگے جب تک آئل نظر نہیں آتا ہے تب تک ہمیں سوکھے مسالے نہیں ڈالنا ہے ایسا کرنے سے کیمہ کی سمیل اگدم ختم ہو جائے گی اور کیمہ کھانے میں بہت ہی مزے کا لگے گا اب ایک بڑا چمچ ایک ون ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ڈال دیا ہے ون ٹی سپون تیز والی لال میچ پورڈر ایک چھوٹا چائے کا چمچ اور ہاف ٹی سپون آدھا چائے کا چمچ آپ کشمیری لال میچ پورڈر ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گیس کی آنچ کو آپ میڈیم کر دیں تاکہ مسالہ جلے نہ اب ایک ٹیماتر لے لیا تھا میڈیم سائز کا اسے باریک چوب کر کے میں نے ڈال دیا ہے گیس کی آنچ کو آپ میڈیم رکھئے گا اب اس کے اندر میں نے آدھا کپ پانی ڈالا ہے پانی ڈالتے ہی میں نے گیس کی آنچ کو ایک دم دھیمہ کر دیا ہے اب اس پہ نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے رکھیں میں نے ون ٹی سپون نمک ڈالا ہے نمک ڈالنے کے بعد اسے میں نے مکس کر لیا ہے اور ڈھککن ڈھاک کے اسے دھیمی آنچ پہ ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے بارہ سے پندرہ منٹ تک اور بیچ بیچ پہ ہم چمچ چلاتے رہے گے اب بارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے ڈھککن کو کھول لیا ہے اب گیس کی آنچ کو میں نے تیز کر دیا ہے اب تیز آنچ پہ ہم نے اتنا اسے بھوننا ہے کہ ٹاماٹر اچھی طریقے سے میش ہو کے کیمے میں مکس ہو جائے اب ٹاماٹر اچھی طریقے سے کیمے میں مکس ہو گیا ہے اوائل اچھی طریقے سے نظر آ گیا ہے مسالے میں اسے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی تو اس میں میں نے ایک کٹوری مٹر ڈال دیا ہے یہ سو گرام کے قریب ہوگی اب مٹر مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نے کچھ مسالے ڈالنا ہے جس کے لئے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون کالی میچ کپ آرڈر ڈال دیا ہے اس میں آپ نے فریش کالی میچ کپ آرڈر ڈالنا ہے تاکہ کیمے کا فلیور کھانے میں مزے کا لگے اب کیمے کو اور ذاکی دار بنانے کے لئے اس میں میں نے یہ مسالہ ڈال دیا جس کے لئے میں نے چار ہری میچ لی تھی چھوٹے سائز کی تیز والی تھی اور آدھا مٹھی کے قریب ہرہ دھنیا لے کے اسے آدھا کپ پانی ڈال کے پیس لیا آدھے کپ پانی کا استعمال کریں اور بارک پیسیں اب اسے ڈالنے کے بعد اس میں آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاڈر ڈال دیا ہے یہ گھر کا پیسا ہوا گرم مسالہ پاڈر ہے اب فرائے کی ہوئے آلو ڈالے گے تھنڈی کے موسم میں یہ آلو مٹر کے کیمے کو آپ ضرور ٹرائے کریں دیسی چھوٹے چھوٹے یہ آلو کھانے میں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں کیمے کی یہ ریسپی آپ لوگوں کو اگر اچھی لگ رہی ہو تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں اب ڈھککن ڈھاک کے سے میں نے دس سے بارہ مٹھ تک دم دم والی اسٹیج پہ پکا لیا بیج بیج میں سے چلاتے رہے ہیں اب مٹر کو میں نے چیک کر لیا ہے مٹر گل چکے ہلکی سی کسر باقی ہے بہت زیادہ ہمیں مٹر کو نہیں پکانا کیونکہ کیمے میں ہلکے ہرے ہرے مٹر بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اب اس میں ایک ٹی سپون میں نے کسوری میتھی کو روست کر کے ڈال دیا اگر آپ کو ہلکا گریوی والا چاہیے تو اسٹیج پہ آپ آدھا سے پونہ کا پانی ڈال کے اسے پانچ منٹ کے لئے پکا لیں اس کے بعد تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال کے گیس کا چولہ بن کر لیں میرے گھر میں ایسی بھونا ہوا کیمہ زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا اب اپنی من پسند پتلی پتلی چپاتی میں ہلکا پھلکا گھی لگا کے کھائیں یا چھوٹے چھوٹے پراتھے کے ساتھ میں نے پتلی سی بڑی سی روٹی بنا کے الٹ پلٹ کر کے گھیس لگا کے سیکھ کے اسی کے ساتھ سرف کیا بہت ہی مزے کا لگتا ہے تھنڈی کے موسم میں سکیمے کی ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں میری ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے میری ریکویسٹ ہے کہ میری ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو نیچے دیے ہوئے لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور جن بہن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو نئی سبسکرائب کیا ہے تو ان سے میری ریکویسٹ ہے آنے والی ہر آسان سی ریسپی جاننے کے لیے سائٹ میں دیے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں جو بھی پکائیں دل سے پکائیں پیار سے گھر والوں کو کھلائیں پھر بلتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ